نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ینگ فارمر میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا گلاب کا پودھا چار سال اس سے ہو چکے ہیں اور اب اس میں پھول بھی آنے کم ہو گئے ہیں تاکہ اس میں مٹی کم ہونے کارن اس میں اچھی گروہد نہیں ہو پا رہی ہے یہ پورا سوک چکا تھا اس کی میں نے پھر کٹنگ ہو گیا رہا کی تو اس میں کافی پتی آگئی ہیں اور اب میں اسے کھیت پر لے کر کے آگئے ہوں تاکہ میں سب جمین میں لگاؤں گا اور اس کی گروہد بھی کافی اچھی ہوگی اور اس سے پھر ہم نئے نئے پودھا تیار کریں گے تو دوستو اس جگہ پر میں اسے لگانے والا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں گہرہ گڑھا کر لوں گا ایک سے ڈیڑھ فٹ اور اس میں پھر ہم اس کو لگائیں گے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر میں نے ایک ڈیڑھ فٹ گہرہ گڑھا کر لیا ہے اور اب ہم اسے اس میں لگائیں گے دوستو یہ میں نے پلاسٹک کی کین میں لگایا ہوا تھا اور یہ ابھی پوری طرح سڑ چکی اور اس میں اگر بارٹرنگ کرتے ہیں تو پانی باہر بہنے لگتا ہے اسے ٹھیک سے اس میں مٹی میں بھی پانی نہیں رہ پاتا ہے تو اب ہم اس کو اس میں لگائیں گے اور کافی فٹی لائیڈر جو جو میں نے اس میں یوز کی ہیں وہ اس ویڈیو میں بتائیں ویڈیو مانتے تک ضرور بنے رہنا یہ دیکھئے دوستو میں یہاں پر یہ پنگی سائیڈ ہے اور یہ یوریا ہے اس کے سائیڈ میں این پی کے پندرہ پندرہ ہے اور یہ سنگل سپر فوسفیڈ میں ان سب کا یوز کروں گا تاکہ جو ہمارا گلاب کا پودھا ہے وہ اور اچھے سے گروہ کر سکے پہلے میں جو ہمارا گڑھا ہے اس میں یہ ہنگی سائیڈ ڈال دوں گا تاکہ جو بھی فنگس وغیرہ ہے وہ ہمارے پودھے کو ہام نہ کریں دوستو یہ کیمرہ جیادہ ہل رہا ہے میں نے خود ہی یہ ویڈیو بنائی ہے سوڑا ایک جس کر لینا دیکھئے میں اس میں فنگی سائیڈ ڈال رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس فنگی سائیڈ نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اور اب میرے پاس رکھا ہوا تھا کھیت پر اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں سارے فرٹیلائزر فنگی سائیڈ سب کو مکس کر کے اور یہ ہمارے گہرے گڑھے میں ڈال دوں گا تاکہ یہ ہمارے پودھے کو ملتے رہے اور میں نے پودھے کے ساتھ اس لئے نہیں ڈالا ہے تاکہ اگر زیادہ فرٹیلائزر ہوا تھا گے تو ہمارا پودھا خراب ہونے کے چانس بھی رہتے ہیں اب میں اس کے اوپر سے مٹھے لاکر ڈال دوں گا تاکہ ہمارے پودھے کو نا ملے یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر مٹھے لاکر کے ڈال دی اب اس کے اوپر ہم پودھا لگا دیں گے دیکھئے میں اس کے ساری پلاسٹک ہٹا دیتا ہوں ماتر چار انچے مٹی میں دوستو یہ چار سال رہ چکا ہے پر اس سال اگر گرمی میں سروائیو نہیں کر پاتا اس لئے میں نے اسے کھیت پر لے کر آگایا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دوالیں ایسی نئی نئی ویڈیو آتی رہیں گے دیکھئے اس کی روٹس پوری نیچے تک ہو چکی ہیں اب میں اس کو لگانے جا رہا ہوں دوستو یہ دیکھئے میں نے اسے رکھ دیا ہے اس گھٹے میں اب یہ بڑا چوڑا رہنے کے کارینا میں اسے ہاتھ سے دبانا پڑے گا مجھے اب میں اس کے اوپر سے پانی ڈالنے کے بعد پھر اور مٹھی ڈال دوں گا جس سے یہ پوری طرح سیٹھ ہو جائے دیکھئے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر تھوڑی سی مٹھی ڈال کر کے اس طرح آپ اپنے گلاب کے پودے کو ٹرانسلانٹ کر سکتے ہیں اور میں اس کے آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ رہتی ہے وہ دیتا رہوں گا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ جرور کریں ایسی نئی نئی ویڈیو آتی رہیں گی دنیواد